بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحاب اجمعین و من تبعہم بی احسان علیہ و امدین اما بعد اللہ رب العالمین کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے کمو بیش چار یا پانچ سال قبل جو اسبوعی ہمارا درس رہا ہے اس میں ایک درس تھا یہ قصص الانبیاء سے متعلق انبیاء علیہ و سلام یہ قصے واقعات اس کو پڑھنے کی اہمیت اور اس کو پڑھنے کا اور استفادہ کا جو طریقہ ہے اور قرآن کا جو اسلوب ہے واقعات بیان کرنے کا اس پر ہم نے گفتگو کیتے الحمدللہ اور قرآن مجید کی جو واقعات ہیں انبیاء علیہ و سلام کے جو قصے ہیں ایک تو وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کی خربت کیسے حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خشنودی اور اللہ کے غزب سے کیسے بچا جائے اللہ کی معرفت کی جو اہمیت ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو انجام اور عاقبت جو بیان کی ہیں جنت اور جہنم کا معاملہ اس سلسلے میں انبیاء علیہ و سلام کا جو یعنی سچا اور مخلصانہ جو جذبہ رہا ہے بندگی کا تعبد کا جنت کے حصول کا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا دعوت و تبلیغ کا تو انبیاء علیہ و سلام کی قصوں کو خصوصی توجہ دے کر پڑھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں آپ دیکھو کہ انبیاء علیہ و سلام کی جو قصے ہیں ولادت سے وفات تک اس طرح سے نہیں بیان کیے گئی ہیں جو صیرت کی کتابوں میں عام طور پر ہوتی ہیں قرآن مجید میں آدم علیہ و سلام کی قصے کو لے لیجی آپ سورت البقرہ میں ہیں سورت الحجر میں ہیں سورت العراف میں ہیں سورت سعاد میں ہیں سورت بن اسرائیل میں ہیں تو دیکھو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اور ان کے قصے کو بیان کیا سورت طاہا میں جو بات بتائی گئی ہے وہاں جو مقصود ہیں سورت العراف میں وہ مقصود نہیں ہے سورت العراف میں جو بات بتائی گئی ہے سورت البقرہ میں لیکن ایک الگ بات بتائی گئی ہے یہ سمجھ کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے جب ہم کسی نبی کا قصہ پڑھتے ہیں یونوس علیہ سیت سلام کا سورة یونوس میں ان کے قصے سے کیا بتانا مقصود ہے سورة صافات میں کس بات پر ترکیز کی گئی ہے صورت القلم ہے اس میں جو ہے کس پر روشن ڈالی گئی ہے کیا نتائی جخص کی گئی ہیں صورت الانبیاء میں آپ کا قصہ مذکور ہے وہاں کیا بتانا مقصود ہے یہ بالخصوص ایک طالب علم تو ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے عوامی انداز میں ایک عام قصے کی طرح وہ جو پڑھنے کا جو تصور ہے وہ نہیں ہونا چاہیے قرآن نے ایک ہی نبی کے قصے کو جگہ جگہ بیان کی ہے الگ الگ مسائل بتائے گئے الگ الگ نتائج اخص کے گئے اسی طرح سے آپ دیکھو آج کے اس نشست میں میں آپ کو اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ایک خاص حصہ میں آپ کو جو ہے مطلب بتاؤں گا مقصود اسماعیل علیہ السلام کی پوری صیرت نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ پر آپ کا ذکر فرمائے ہیں کچھ جگہ پر آپ کے واقعات بیان فرمائیں صورت البقرہ لے لیجئے آپ خاص کر پہلے پارے کا پہلے جس کا جو آخری حصہ ہے ایک سے چار مقامات پر آپ کا نام ہے صورت آل عمران میں آپ کا ذکر ہے صورت النساء کے آواخر میں انبیاء کی ناموں کے ساتھ آپ کا نام مذکور ہے صورت الانعام میں انبیاء کی جو طویل فیرست ہے اس میں بھی آپ کا نام مذکور ہے اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں جیسے صورت ابراہیم ہے صورت اصافات ہے صورت اصاد ہے صورت الانبیاء ہے صورت مریم ہے ان سب مقامات پر کہیں کچھ کچھ واقعات ہیں اور کہیں پر جو ہی آپ کی کچھ زندگی پر روشن ڈالی گئی ہے کہیں صرف آپ کا نام مذکور ہے ایسے میں جب ہم صورت البقرہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا کتنا اور کونسا اور کیا گوشت اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے صورت الانبیاء میں اس طرح کی باتیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے کیونکہ قرآن جیسے کہ ہم نے کہا نا کیونکہ ایسا نہیں کہ ولادت سے وفات تک کسی کا واقعہ بیان کیا گیا ہو جب ہم صورت اصافات پڑھتے ہیں صورت اصافات کا سببی نزول صورت اصافات کی مکی مدنی صورت ہے یا اس صورت کا پیغام کیا ہے مقاسد کیا ہے موضوعات کیا ہے اس صورت کی اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فضل اسماعیل کا جو واقعہ ہے اس تناظر میں سمجھنے کے ضرورت ہے اسی طرح سے صورت سات کو بھی لے لیجی آپ صورت مریم کو لے لیجی اب دھیان دیجی آپ میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں صورت مریم دیکھو آپ صورت مریم میں اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالی نے کیسے بیان کیا دیکھو وہ آیت کریم اپنے سامنے رکھو اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ يَابَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِعَ عَنْكَ شَيَّ وہ کھول آپ لوگوں نہیں اس آیت کریمہ پر نظر رکھیں میں آپ کو طول دینا نہیں چاہ رہا ہوں میں آپ اصحاب علم ہیں تو میں آپ کو بزاعت اصل چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس پر توجہ دے یہ جو ہے نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ آپ ان آیات کو پڑھتے ہوئے آئیے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا اب یہاں سے توجہ دیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے نہیں آپ علیہ السلام نے حجرت کی اور آپ علاہدگی کی بات کی اب آپ اپنی بیمی کو لے کر کہ وہاں سے نکل پڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے اتنی بڑی قربانی اتنی بڑی قربانی اپنے والدین آپ کے اہل خانہ آپ کی ارز پڑوس آپ کی بچپن کی یار آپ کا پورا سماج آپ کا معاشرہ جن کے ساتھ آپ پلے بڑے بڑے ہوئے آپ کا اپنا وطن آپ کی جو شناسہ اور آپ کا حلقہ تعارف کتنا رہا ہوگا سب کو چھوڑ کر رب کے خاتر نکل رہے ہیں چھوٹی قربانی نہیں نا جیسے عمل ہوگا اسی جنس کی اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب سزا یا جزا دیتے ہیں یہاں پر دیکھو اس کی بات والی ہے جو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ جگہ جگہ مذکور ہے جگہ جگہ نام ہے لیکن سورة مریم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے کیا فرمایا فَلَمَّ عَتَزَ لَهُمْ جب ابراہیم علیہ السلام فَلَمَّ عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ابراہیم علیہ السلام اپنی اس قوم سے جو معبدان باطلہ کی جو پرستش کرتی تھی اپنے گھر والوں سے والد سے اپنی قوم سے اور ان معبدان باطلہ سے سب سے جدائی کی نا جدائی اختیار کی نا جب جدائی اختیار کی تو ظاہر بات ہے آپ تنہا ہو گئے آپ پھر آپ کی معانست کے لئے آپ کی دل جوئی کے لئے افراد چاہیے نا سب سے جدائی ہو گئے جس طرح کی قربانی آپ نے دی اللہ رب العالمین نے اسی طرح کا انعام سے نواز آپ کو فَلَمَّ عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہا کہ وَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُو اللہ کے خاطر ان کو چھوڑے تو اللہ نے ان کو کچھ اور دی ان کے ساتھ رہنے کے افراد دی اللہ نے ایک گھر ان کا نکلا تو دوسرا گھر بسایا اللہ تعالی نے کسی نام سے نواز رب العالمین نے دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو اولاد جو ایک گھر بسایا خاندان کی بات کی وَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُو بیٹا پھر پوتی کی بات کی اللہ نے تو ایک گھر جیسے اللہ کے خاطر انہوں نے خوربانی دی اللہ نے دوسرے گھر کی خوشخبری دی دوسرا گھر بسایا ان کے لئے بیٹا دیا پوتا دیا اللہ نے ان کو خاندان خبیلہ دیا اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ کے خاطر جس گھرانے کو چھوڑے ایک اور گھرانے اللہ نے ان کو عطا کی اب دلچس بات جو آپ کو مجھے سمجھانا ہے وہ یہ فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُّلِ اللَّهُ وَحَبْنَا لَهُ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ ایسے کہا اللہ نے جبکہ اسماعیل کو بھی نوازانا اللہ نے کیوں وہ ان کا ذکر نہیں ہے فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُّلِ اللَّهُ وَحَبْنَا لَهُ إِسْمَعِيلَ نے کہا وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَقَلْنَ جَعَلْنَا نَبِيَّا اس کے بعد موسیٰ کا ذکر ہے علیہ السلام ایک آیت کریمہ کے بعد وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قصے کو مجمل انداز میں وہاں پر ایک خصوصی طور پر کچھ خاص باتیں بتانے کے بعد ان کی زندگی کے پھر کہا اللہ تعالیٰ نے وَذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ وہاں الَقْسِم ان انفرادی طور پر سمجھ رہے ہیں انفرادی طور پر الگ سے ذکر ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ ان کا ذکر نہیں ہوا ہے وَحَبْنَ لَهُ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُبَ نہیں کہا وہاں بس وَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبَ اور چند آیتوں کے بعد کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ کیا یہ دلچسپی کی بات نہیں کیا یہ قابل غور بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر فرمائے وہاں پر اسمائیل کا ذکر نہیں خصوصی طور پر الگ سے ان کا ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ تو یہاں صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں اسحاق کا یہاں یاقوب کا یہاں موسیٰ کا اور یہاں اسمائیل کا علیہ السلام یہ تدبر سے منافع چیزیں ہیں قابل غور بات ہے کہ سوچنے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی حجرت کا ذکر کیا اللہ تعالی نے تو آپ کو اللہ نے جو چیزیں آتا فرمائی اس میں ابراہیم عساق اور یاقوب کا نام ہے اسمائیل کا نام نہیں ہے علیہ السلام الگ سے مذکور ہے وہاں پر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ آپ دیکھو سورہ سعاد دیکھو آپ سورہ سعاد وہاں پر وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَلِلْأَيْدِ وَلَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِنِ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَا الْمُصْطَفَيْنَا الْأَخْيَارِ وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَلْيَسْحَوَ ذَلْكِبْلِ کُلُمْ مِنَا الْأَخْيَارِ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور یعقوب کا نام ایک ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کا نام بالکل ایک الگ الگ سے پیش کیا گیا ان کو قابل غور باتیں نہیں قابل غور باتیں نہیں یہ توجہ دینی کی ضرورت ہے آپ اسی طرح سے دیکھو سوری سوری الانعام میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَاجَاتٍ مَنْ نَشَا اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ کُلًّا حَدَيْنَا وَنُوحًا حَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَبِنْ دُرِّيَتِهِ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی خانوادے میں سے اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے اس کے بعد وَبِنْ دُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسَفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَكَذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَا وَعِيْسَ وَيَحْيَا وَإِلْيَاسَ کُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوتَ اس سلسلے میں اہلِ علم نے بڑی لطیف باتیں کہیں ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اٹھارہ جو نام ہیں اس میں کیا ترتیبیں چاہاں دقیق بات بتائی گئی ہیں اس نبی کے بعد اس نبی کے بعد اس نبی کے بعد اس نبی کا ذکر ایک حیران کون بات ہے یہاں پر بھی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر عساق اور یعقب کے ساتھ ایک ساتھ نہیں پیچ گیا گیا تو یہ مجھے آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اس سلسلے میں اہلِ علم نے کیا باتیں کہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کمس کم بات توازی ہوئے آپ کو جی تو دیکھو کہ دراصل بات یہ ہے کہ اہلِ عیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ تو وہ جو آیتِ کریما ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَاَعْتَزِلُكُمْ واحد متقلم کا سیکھا ہے نا وَنَا اَعْتَزِلُكُمْ تو نہیں کہا وَاَعْتَزِلُكُمْ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہِ محترمہ سارا بھی تھی وہ بھی تھی نا وہاں پر بات میرے واضح ہو رہی اس لئے کہ یہ بات تو تیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے ہجرت کر کے گئے تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام سے نوازے پھر جا کر آپ کو جو ہی مطلب اسحاقی ولادت ہوئی آپ کے گھر سارا سے پہلے یہ ولادت کس کی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی اس کے واضح دلیل صورت الصافات کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی جو حکایت بیان کے اللہ تعالی نے اِنِّ ذَاہِبٌ اِلَى رَبِّ سَيَحْدِينَ اِنِّ ذَاہِبٌ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قید کا معاملہ ہوا قید و مکر کا معاملہ ہوا آپ کو جو آگ میں ڈالنے کی جو ایک جو ایک آزمائی کا جو قصہ اللہ نے بیان کیا کہا کہ اِنِّ ذَاہِبٌ اِلَى رَبِّ سَيَحْدِينَ اور دعا کیا فرمائیں رَبِّ حَبِّ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ اللَّهَ تَلَى نَوْ خَوشْ خَبْرِ دِی فَبَشْرْنَاهُ بِغُلَى مِنْ حَلِيمَ تو وہاں کون مراد ہیں اسماعیل مراد ہیں علیہ السلام وہی آپ ہی تو زبیح اللہ ہیں تو جو ہجرت کے سیاق میں جو بات بتائی جا رہی ہے اِنِّ ذَاہِبٌ اِلَى رَبِّ سَيَحْدِينَ رَبِّ حَبِّ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشْرْنَاهُ بِغُلَى مِنْ حَلِيمَ اس کے بعد کی ساری آیات اسماعیل علیہ السلام پر دلالت کرتی ہیں اور یہ اہلِ اسلام کے ہاں متفقہ ماملہ ہے میں سمجھتا ہم باتوازی تو یہ آیات بتا رہی ہے کہ ہجرت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو اولاد ہوئی تھی وہ تو اسماعیل تھے علیہ السلام اللہ رب العالمین نے کہا فَلَمَّ عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جب ہجرت کا ذکر فرمائے اللہ رب العالمین نے تو پھر کیا ہوا وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَحَبْنَا لَهُ إِسْمَائِلْ لَيْا کہا رب العالمین نے جبکہ وہاں پر تم واضح ہے نا اسماعیل کی ولادت کا علیہ السلام تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسماعیل کا ذکر نہیں فرمائے عساق اور یعقوب کا ذکر فرمائے اس سلسلے میں التحریر والتنویر جو تفسیر ہے نا ابن عاشور رحمہ اللہ کی اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ دراصل بات یہی کی ابراہیم علیہ السلام کی جب مفارقت کی بات آئی اپنے وطن سے اپنے عزیزوں سے اپنے والد سے اپنے گھر والوں سے اپنے پورے معاشرے سے تو اتنا بڑا جو قدم اٹھائے اس میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترامہ بھی تھی نا زوجیت میں ایسی تاثیر کے جو وہ بھی مسلمان تھی اور اسلام کے لئے انہوں نے بھی بڑی خربانی دی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی مکمل مکمل جدائی برداشت کی اپنے گھر والوں کے اپنے معاشرے کی سب کے ساتھ وہ بھی نکلے نا تو ایک ساتھ دونوں نکلی ایک ساتھ دونوں نکلے تو اللہ سبحانہ وطالعہ نے فرمایا فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ عِسَاقُ چونکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجرت کا وہ واقعہ جو اولین لمحوں میں جس کو بیان کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ تھی زوجہ کون تھی سارہ تھی تو ان سے ہونے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر فرمائیں انہوں نے توازیوا آپ کو کیونکہ اسماعیل علیہ السلام تو ان کے اولاد نہیں ہیں ان کا تولد سارہ سے نہیں ہوا ہے تو اللہ سبحانہ وطالعہ نے پر ان سے جو اولاد ہوئی ہیں ان کا ذکر فرمار رہا ہے کیوں؟ اس گھرانے نے سب کی قربانی دی اس شہر بیوی نے مل کر کے جو ہے مطلب اتنا بڑا خدم اٹھائے ایک طرف اللہ کی نبی ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شانہ وشانہ ان کی بیوی ہیں تو ان کے گھر کے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَحَبْنَا لَهُ عِسَاقَ وَيَعْقُمُ یہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا تو اللہ سبحانہ وطالعہ نے جب اس نوازش کی بات کی کہا کہ ذکر اللہ الموہبت الشاملت لِعبراہیم وزوجی ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا جب اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی اپنے انعام کا جب ذکر فرمائے رب العالمین تو اللہ سبحانہ وطالعہ نے ان کے گھر کا ذکر فرمائے کیونکہ ان کے گھر نے خربانی دی یہ شہر اور بیوی نے مل کر کے یہ کام کیا تو ان کے گھر کو اللہ نے کیسے نوازا اس کا ذکر فرمائے رب العالمین نے ظاہر باتیں وہاں پر تو اسمائل کا ذکر کیسے ہوگا علیہ السلام یہ بات واضح ہوگی آپ کو اس سلسلے میں ابو السعود علی عمادی رحمہ اللہ قرآن کی جو اسالیب ہیں دیکھیں ان سب چیزوں کو جو ہے نا یعنی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے چاروں طرف غیر مسلمین ہیں ایک قرآن کی جب بات آتی ہے تو اس کی تقدس ہے اس کی جو حیبت ہے ہم سب کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں قرآن کا ذکر کرتے ہوئے کیسے مطلب ہم دیکھتے ہیں سب کی چہروں کو جب قرآن کا نام لیتے ہیں بالخصوص جب بات آتی ہے مسلمانوں کی آپ دیکھو نا قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن آخری کلام ہے قرآن مطلب یہ جو تقدس ہے قرآن کا ایک عام مسلمان قرآن سے متعلق اس کی جو عقیدت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لیکن ہم جو طلبہ ہیں نا اسی پر قائم نہیں رہنا ہے وہ ایک جذباتی عقیدت ہے وہ لیکن جب بات آتی ہے علم کی تحقیق کی بصیرت کی جس طرح سے یہ مطلب چیزیں واضح ہوتی رہتی ہیں تو شرح صدر جو ہے نا شرح صدر ہوتے رہتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی کلام سے متعلق تازگی آتی امدگی آتی کہ یہ واقعیت اللہ کا کلام ہے عقیدت وہ بھی ضروری ہے لیکن عقیدت کے ساتھ جب ایک علم اور تحقیقی روشن میں ایک انسان جب تسلیم کرتا ہے تو اس کی لذت الگ ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اعجازی پہلو ہیں بلاغت کی جہز سے اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ اس میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس سلسلے میں یہ جو تفسیر تحریر و تنویر ہوئے ابو سعود العمادی کی خصوصی طور پر جو تفسیر کا میں نام لے رہا ہوں آپ کو آپ کے پاس اگر میاثر نہیں ہے تو شاملہ سے تو ضرور پڑے گا ارشاد العقل السلیم الہ مزایا الكتاب الكریم اس میں آپ نے اس پہلو سے بہت کام کیا ہے واقعہ تن جو ہے مطلب یعنی عربی زبان کی قوتی معلوم ہوتی ہے بالخصوص کلام الہی جو آخری کلام ہے اللہ رب العالمین کا اس زبان کا انتخاب اور اس زبان کے اسالیف سے کہیں زیادہ مطلب فائق اس کے اسالیف ہیں واقعہ تن جو ہے مطلب ایک دیکھنے کی بات ہے اس میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا کہ دراصل یہاں پر اسماعیل کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے ذکر نہیں فرمائے اسحاق اور یعقب کا اللہ نے ذکر فرمائے کہا کہ یہ اس وجہ سے وجہ وضا رہے وہ اس وجہ سے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے خاطر ایک گھرانہ چھوڑا سمجھ رہے ہیں کہا کہ بدل من فارقہم من الہلی والاقربہ الکفرہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر جب آپ نے ان گھرانوں کو چھوڑا جو معبودہ نے باطلہ کی عبارت کرتے تھے ان کی جب مفارقت اللہ کے خاطر جو انہوں نے سہا اس کی قربانی دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیوں کہ اسحاق اور اسماعیل یعقب کا ذکر اس لئے کہا کہا کہ اس لئے کہ اسحاق اور یعقب علیہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسل سے انبیاء ہی انبیاء ہیں انبیاء کی بڑی تعداد بلکہ جتنی انبیاء ہیں اللہ کی رسول علیہ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العالمین نے جو ان کو اتنی عظیم نیوس جو نمازہ آپ نے چار لوگوں کو چھوڑا ایک معاشرے کے اس کی مقابل دیکھو اللہ نے کیسے افراد دی کون افراد دیا اور کب تک دی کیسے گھر بسا اللہ رب العالمین نے اور کتنے عالی افراد سے نمازہ اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم انسانوں سے نمازہ دایان خیر سے نمازہ اللہ رب العالمین انبیاء سے نمازہ تمہارے گھر کو ایسے آباد کے اللہ تعالی نے وہاں پر چونکہ اس چیز کو بتانا مقصود ہے اس وجہ سے عصاق اور یاقب کا ذکر کیا گیا ہوں پر کیونکہ بتانا وہاں پر وہ مقصود ہے یہی چیز قرآن میں جو قصے ہیں جب پڑھتے ہیں اللہ نے جہاں جو بات نمائع کر رہے ہیں اس نمائع چیز کو لینا چاہیے بتانے والا کچھ بتا رہا ہے لینے والا کچھ لے رہا ہے کیا مطلب اس کا قرآن میں جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ کے خاطر ایک گھرانے کو انہوں نے چھوڑا ایک معاشرے کو اللہ نے دیکھو بدلے میں کیا چیز دی کیا چیز دی اس کو بتانا مقصود ہے وہاں پر اس حساب سے گفتگو ہو رہی ہے قاضی ابو سعید البعیزاوی رحمہ اللہ آپ کی جو تفصیر دو جلدوں میں ہمارے پاس اس میں آپ نے ایک تو وہ بات کی حالانکہ آپ وفیات کے اعتبارے سے آپ بہت پہلے کے ہیں تقریباً سو سال پہلے کے ہیں سو سال دیل سو سال پہلے کے ابو سعید عمادی سے قاضی بیزاوی رحمہ اللہ نے ایک بات تو یہ کہی فَإِنَّهُمَا شَزَرَتَ الْأَنْبِيَاءِ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بزات ان کا ذکر فرمائے اسمائل کا ذکر نہیں کیا علیہ السلام اس کے بدل کے طور پر کہا کہ دوسری بات یہ کہ اسمائل علیہ السلام کا کردار آپ کی قربانیاں کچھ ایسی ہیں کہ انہیں سب کے ساتھ نہیں بیان کیا جائے گا بلکہ ان کو منفرد ایک الگ باپ کے تحت بیان کیا جائے گا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا ذکر نہیں فرمایا ان کی شخصیت کو الگ سے نمائے کر اللہ نے بیان کیا کہ وذکر فیل کتاب اسمائل کیونکہ ان کا کردار بلکل جدہ بلکل عالی سب سے الگ الگ ہی قربانیاں میرے پاس واضح ہو رہی کسی کو کسی کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے الگ مستقل ایک باپ وہاں سے شروع ہو رہا ہے تاریخ کا ایک نیا باپ وہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک نیا کردار ایک الگ ہی بات ہے تو اسمائل علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے ان کے ساتھ نہیں جوڑا کہ ان کو ایک الگ انداز میں اللہ نے بیان فرمائے کرا کہ ارادا ان یذکر اسمائل بفضلہ الانفراد اسمائل علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ رب العالمین مستقل ایک عنوان ایک باپ کے تحت گوئے ہے کہ ان کو اللہ نے پیش فرمارے ہیں استقلالا پیش فرمارے ہیں ان کے کردار کو کسی میں زم کیے بغیر ان کے کردار کو جدا کر کے اللہ رب العالمین بیان فرمارے ہیں کہا کہ وذکر فی الکتاب اسمائل یہ ایک 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 سمجھے نہیں یہ منقبت دیکھا کتنی بڑی بات ہے کہا کہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ کر کے بیان فرمائے اسی لئے حافظ بن قصیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں کہا کہ فی هادہی الآیت شرف لی اسمائل علیہ السلام کا ایک شرف اس آیت کریمہ میں بیان کیا جارہا ہے اس آیت کریمہ میں کہا کہ وذکر فی الکتاب اسمائل انہو کان صادق الوعد وکان 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 رسولا نبیا رسولا نبیا کہا کہ اسمائل علیہ السلام کا ذکر ہوا تو رسولا نبیا کہا کہا کہ انما وصف بالنبوت فقط جب اسحاق ذکر ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا فلما اعتزا لہم وما یعبدون من دون اللہ وحبنا له اسحاق ویعقوب کلا وکلا جعلنا نبیا تو اللہ رب العالمين اسمائل نبیا کہا ان کو انما وصف بالنبوت فقط وقد وصف هذا بالنبوت والرسالت ایضا اور اللہ رب العالمين آپ کو نبوت والرسالت ہر دو اعتبار سے موصف کیا اللہ تعالیٰ نے متصف فرمایا ایسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وکان رسول النبیا یہاں تک بات عزیز ہوگی بات عزیز ہوگی آپ کو علماء بن عاشر نے ایک اور بات کہی رحمہ اللہ کہا کہ اسحاق اور یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر اللہ نے فرمائے اسمائل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر الکسی کو بیان فرمایا کہا کہ اسمائل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اس لئے الگ سے ذکر فرمائے اللہ رب العالمین نے کہ انہو کانا صادق الوعد انہو کانا حالانکہ صادق الوعد والی جو بات ہے صرف اسمائل نہیں نا علیہ وسلم ہر نبی ہر نبی لیکن کچھ انبیاء کی کچھ خاص اوصاف بھی بیان کی گئے ہیں کہا کہ اسمائل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف اللہ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں اوصاف کے ساتھ جو ابن عاشر نے کہا رحمہ اللہ کہا کہ اسمائل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پہلے اولاد ہیں آپ کے پہلے اولاد ہیں آپ کی پہلے اولاد ہیں جب آپ نے اللہ سے اولاد مانگیا آپ کے لئے اولاد نہیں تھی اس مشن کیلئے اللہ سے لوگوں کو جھوڑنے کیلئے آپ کے اندر جو حرص تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اعتبار سے جو آپ کو اولاد سے نواز آب کی وہ پہلے اولاد ہیں اور کعبت اللہ کی تعمیر میں آپ کا خاص رول رہا ہے اللہ نے ذکر کیا آپ کا نام لے کر کی وَإِذِيَرْ فَعُوا عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہا اللہ تعالیٰ نے تو اس اعتبار سے منفرد انفرادی طور پر اللہ نے آپ کا ذکر فرمایا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ صادق الوعد اس لئے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو مزاری جو سالکین ہیں نا اس میں آپ باب الغیرہ دیکھو الغیرہ اس کے تحت حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے جو غیرت ہے نا سبحان اللہ اس پہلو سے کئی باتیں آپ نے لکھی ہیں بھئے ایک انسان ہوتا ہے نا ہمارا ایک یار ہے ہمارا ایک عزیز ہے جن سے ہمارا دل لگتا ہے وہ ہم سے مل رہا ہے اور جن سے ہماری عداوت ہے وہ ان کی مجلس میں بھی جا کے بیٹھ رہا ہے ان سے بھی دوستانہ ہے ان سے بھی تعلق رکھتا ہے ان سے بھی ہاتھ ملاتا ہے عام طور پر انسان کیا کرتا ہے اس کی جو غیرت ہوتی ہے کس اعتبار سے فیشلہ کرتا ہے وہ بھئے یا تو ہمارے ساتھ رہو ہے تو ان کے ساتھ رہو سمجھ رہے بھی اس بات کو اس تناظر میں اللہ کی خیرت کو بیان کیا ہے حافظم القیم نے رحمہ اللہ حافظم القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھے نا تو اللہ تعالی نے کہا کہ میں سب تمہارے لئے جائز ہے تب تمہارے لئے حلال ہے تاکہ فلا تقربہ ہاتھی شجرہ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ اس درختیں قریب نہ جائیں لیکن اس درخت کے پھل کھانے کو یا زندگی کی جو محبت ہے ابلیس نے جو زندگی کی محبت کی جو مطلب ان کے دل میں جو ایک طرح سے حرس پیدا کی اور اس درخت کی قربت جو اناثر اس نے پیدا کی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں کوئی اور چیز بھی آ رہی ہے درمیان میں سمجھ رہے ہیں آپ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب تمہارے لئے جائز ہے جنت میں اللہ نے رکھا لیکن جس چیز سے اللہ نے منع کیا وہ بھی آپ کے دل میں آ رہی ہے زندگی کی محبت آ رہی ہے اللہ کی محبت میں کسی اور محبت بھی آ کے جگہ لے رہی ہیں شرکت کر رہی ہیں یہ شراکت اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں مطلب یعنی یہ کسی طور پر بھی یہ قبول ہونے والی بات نہیں تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو وہاں سے نکال دیا کہا کہ اللہ کی محبت میں کسی اور کی محبت کی شراکت حافظ القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی آپ نے اولاد مانگی ایک عام باپ کی جو محبت ہوتی ہے یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی محبت تو کچھ اور ہی ہوگی نا اللہ کے خاطر ہوگی محبت لیکن کس مرحلے میں اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا آپ نے بیٹے سے جو ایک تعلق رکھا بیٹے کی محبت بیٹے کی جذبات بیٹے کے لیے وقت بیٹے کی طرف توجہ ظاہر باتیں پہلے کی جو توجہ رب العالمین کے طرف رہی ہے بس ایک جذوی طور پر بیٹے کی طرف جو توجہ رہی ہے تو حافظ القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کو خلیل بنائیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ تو آپ کی پوری توجہ کہاں ہونی چاہیے بیٹے کے طرف کس پہلو توجہ ہو رہی اس کو زباہ کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں کسی کی محبت کی شراکت نہیں ہونی چاہیے کہاں کہ لنے کا ایک زباہ کی جی یہ اللہ کی خیرت ہے اور لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام میں زباہ کرنے کی بات کی آپ تو تیار ہیں ہی اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہیں ستجدنے انشاءاللہ من الصابرین لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں سے متعلقا فَلَمَّا أَسْلَمَا شیخ شنقیت رحمہ اللہ نے کہا کہ صادق الوعد کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی اللہ نے گواہی دی شہادت اللہ کی طرف سے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ بہت میری واضح ہو رہی یہ جو خصوصی کردار ہیں تو خصوصی طور پر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِلِ اللہ نے وہاں پر ذکر نہیں کیا ساتھ میں سورت الانعام میں بھی سورت الصاب میں بھی اور اس صورت میں بھی اللہ نے ایک الگ سے ذکر فرمائے اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب حجرت کا واقعہ سنایا گیا تو اس میں ایک مفارقت کی بات ہے ایک جدائی کی بات ہے اس پہلو میں الْجَزَاءُ مِن جنسِ الْعَمَلِ کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یاقب کا ذکر فرمائے فَإِنَّهُمَا شَزَرْتَ الْأَنبِيَاء سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ لَهُمَا أَوْلَادٌ مُؤَحْفَاد ان دونوں سے اولاد یہ ابو سعودر ان کے الفاظ ہیں یہ ابو سعودر عمادی کے لَهُمَا أَوْلَادٌ مُؤَحْفَاد اُلُو شَعْنٍ خَطِير وَعَدَدٌ کَثِير اللہ رب العالمین نے آپ کے خانوادے میں ایک بڑی داداد لے کر کیا ہے بلکہ مطلب بنی اسرائیل کو دیکھ لیجی آپ آگے یاقب علیہ السلام کے آل اولاد میں تو اتنی انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان انبیاء علیہ وسلم میں سب سے جو بڑا مقام رکھتے تھے انبیاء بنی اسرائیل میں وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اس لئے خصوص طور پر وَذِّقُرُ فِي الْكَतَابِ مُوسیٰ اس لئے وہاں پر ذکر ہوا انبیاء بنی اسرائیل میں بڑا مقام ہے اس لئے ان کا ذکر ہوا وہاں پر تو جب اس تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی مفارقت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وطورِ انعام ان کا ذکر فرمائے کس کا؟ عصاق کا اور یعقوب کا بات آزیہ ہو گئی؟ تو کہا وضقفل کتاب اسماعیل کیوں؟ اس لئے کہ جس طرح سے ایک بڑے خاندان کی داغبیل اللہ رب العالمین نے عصاق سے ڈالی نا عصاق علیہ السلام اس کے بعد یعقوب سے کتنے انبیاء ہیں تو جس طرح سے ایک مستقل ایک امت کی جد عالیٰ ہو گئے کون؟ یعقوب علیہ السلام عصاق علیہ السلام کہا کہ ان کے مقابلے میں وضقفل کتاب اسماعیل ایک مستقل امت کے جد عالیٰ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ان سے بھی آپ دیکھو جس جگہ پر ان کو حاجر کے ذریعے سے بسایا گیا آپ کے نشونما ہوئی ہے آپ کی جوانی کی شادی آپ کے آل اولاد پھر دیکھے آگے پورا قریش جو اس نے مکہ کو سمالا اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے عصاق علیہ السلام اور آپ کا خاندان سمجھ رہے ہیں اب اس بات کو؟ اللہ کے رسول کا جو خاندان ہے اللہ کے رسول سمجھ جو ذریعت ہے تو اس میں جو برکت اللہ رب العالم نے رکھی ہے ایک مستقل ایک خاندان جو آپ جد عالیٰ ہوئے کہا کہ اس اعتبار سے بھی ایک جد عالیٰ کو یہاں پر ذکر کیا ایک دوسرے جد عالیٰ کو وضقفل کتاب اسماعیل الگ سے ہم کا ذکر کیا گیا تو یہ ایک میں نے مثال دیا آپ کو سمجھانے کے لئے کہ جب بھی ہم قرآنی قصے پڑھتے ہیں تو ایک آپ قصے کہانیوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے قرآن ان قصوں کو جہاں جہاں جس طرح سے قطعات قطعات کی شکل میں بیان کیا ہے وہاں پر اسی تناظر میں سمجھنے کے ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام کا آپ قصہ دیکھو قرآن میں جگہ جگہ پر ہیں قوم سمود کا قصہ دیکھو جگہ جگہ پر ہیں لیکن آپ جب صورت البروش پڑھتے ہیں فرعون اور سمود آپ دیکھو کیسے سمیٹ دیا گیا ایک کلمے میں فرعون کہہ کر کے پورے موسیٰ کے قصے کو سمیٹ دیا گیا علیہ السلام ہے کی نہیں بتائی آپ سمود کے قصے کو دیکھو جگہ جگہ پر ہیں قرآن مجید میں کہیں متاول ہے سورت شمس میں خصوصیتوں پر اس کو نمائع کر کے پیش کیا گیا لیکن تو وہاں پر آپ اس تناظر میں پڑھنے کے ضرورت ہیں قوم سمود کا ذکر آپ سورت فصلت میں پڑھتے ہیں بلکل الگ انداز میں سورہ حج میں پڑھتے ہیں بلکل الگ انداز میں سورہ آراف میں پڑھتے ہیں بلکل الگ انداز میں لیکن سورہ شمس میں پڑھتے ہیں وہ شمس وزوحاہا اس میں اللہ تعالی نے دیکھو بس ایک مثال دی اس کے لئے اللہ نے ایک مثال دی کہا کہ کیوں اللہ نے آت کا ذکر نہیں فرمایا فرعون کا ذکر کیوں نہیں فرمایا صرف سمود پر کیوں اکتفاق کیا گیا آپ کو تو یہ قرآن مجید میں تدبور جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے اسماعیل علیہ السلام کی قصے کیونکہ حالیہ دنوں میں اسماعیل علیہ السلام کی قصے سنائے جاتے ہیں میں مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کے قصوں کو کس طرح سے ہم سمجھے پڑھیں اسی تناظر میں میں نے اس قصے کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کے کلام کو صحیح انداز میں سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی جس واقعہ سے جو باتیں جہاں جس تناظر میں اللہ تعالیٰ پیش فرما رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے علماء کے ذریعے سے اس کو جو کتابی شکل میں جو ہمارے سامنے رکھیں اسے پڑھنے سمجھنے کے اللہ میں سعادت دیں سبحانک اللہم و بحمدک اشتر اللہ 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 انت استغفروق واتو بلے